میں بیٹا اکومت نے جو فیصلہ کیا انہوں نے اپنی نظر میں اچھا سوچ کے کیا ہے تو ویسی بھی جو دوست ملک اور مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تامن کرنا چاہیے دیکھیں اگر دیکھا جائے تو اسلام ہمارا جنسہ ریلیجن ہے وہ اس چیز سے رکھتا نہیں ہے کہ کوئی اگر کوئی بندہ ہے وہ اپنی عبادت کرنا چاہ رہے تو اسے اس چیز سے رکھا نہیں جا سکتا ہم مسلمان ہیں اور اسلامی ریاست میں اس طرح کا کوئی مندر نہیں بننا چاہیے اسلام علیکم میں ہوں نیشا آج ہم سوشل ایکسپیرمنٹ ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں ہم لوگوں کی رائے جانیں گے پاکستان میں پاکستان کی کیپٹیل اسوام آباد میں چار کنال جگہ دیا حکومت نے ہندووں کو مندر بنانے کے لیے اور ان کی آخری رسمات پوری کرنے تو ہم لوگوں کی رائے جانیں گے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے اگر یہ صحیح فیصلہ ہے تو کیوں صحیح اور اگر غلط ہے فیصلہ تو کیوں غلط ہے چلیں ہم لوگوں سے چل کے ان کی رائے پوچھتے اللہ علیکم اسلام کیا حال ہے الحمدللہ آپ کا نام عویس میں آپ سے کوسٹن پوچھنے لگی ہے حکومت نے چار کنال جگہ دیا اسلام آباد میں ہندووں کو اپنی آخری رسمات پوری کرنے کے لیے اور مندر بنانے کے لیے کیا یہ حکومت کا صحیح فیصلہ ہے اگر صحیح ہے تو کیوں ہے اور اگر غلط ہے تو کیوں غلط ہے دیکھیں اگر دیکھا جائے تو اسلام ہمارا جنسہ ریلیجن ہے وہ اس چیز سے روکتا نہیں ہے کہ کوئی اگر کوئی بندہ ہے وہ اپنی عبادت کرنا چاہ رہے تو اسے اس چیز سے روکا نہیں جا سکتا تو باقی اوارال دیکھا جائے تو کوئی کسی دشمن نہیں ہے اگر وہ اگر ہماری حکومت اس چیز کی اگری دے رہی ہے جازت دے رہی ہے تو پھر عوام کو نہیں ہونی چاہیے اور کچھ آپ کی رائے بس ہماری رائے جیسے سب اس چیز کے مطلب اپوزٹ ہوئے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے کس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں اگر اسلامباد ایک بڑا کیپٹل ایریا ہے وہاں پہ جونسی زونگ ٹیلنور اور جیز کی جونسی فیکٹریز ہیں بلڈ سپیس اس میں وہ بھی تو ادر کنٹریز کے آنرز ہیں نا پاکستانی تو نہیں ہیں وہ تو اگر روکا جائے تو پھر پہلے اس چیز پہ ور کیا جائے تب پھر در دیکھا جائے آپ کا نام گردیت سنگھ میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگی ہوں حکومت نے چار کنال جگہ دیا مندر بنانے کے لیے ہندووں کو اور اپنی آخری راست مات پوری کرنے کیا یہ حکومت کا صحیح فیصلہ ہے یا غلط ہے اگر غلط ہے تو کیوں ہے اگر صحیح ہے تو کیوں ہے صحیح یہ فیصلہ صحیح ہے صحیح اس وجہ سے ہے کیونکہ اگر مسلموں کے لیے مسجد ہیں سرداروں کے لیے گردوارے ہیں ہندو کو لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے اگر وہاں پہ نہیں ہے تو اس لیے ہونا چاہیے اگر وہاں پہ ہندو رہ رہے ہیں تو ہونا چاہیے اس کے لیے اصل میں بیٹا حکومت نے جو فیصلہ کیا انہوں نے اپنی نظر میں اچھا سوچ کے کیا ہے تو ویسے بھی جو دوست ملک اور مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تامن کرنا چاہیے وہ اس لیے کیونکہ جو ہندو لوگ ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بھی تو تامن کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں آپ ازاد کشمیر میں کسنا کا تامن کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہمارے انڈیا میں مسلمان مجود ہیں ان کی عصتیں محفوظ نہیں ہیں کن لوگوں کی وجہ سے ان ہندو لوگوں کی وجہ سے تو پاکستان نے اچھا کام کیا ہے ہمارے وزیراعظم صاحب نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے ان کو بھی کم سے کم پاکستان میں بابری مسجد کا حال دیکھیں ہماری انہوں نے کیا کیا ہے تو زہر ہے اتنی ان کی نیکییں ہمارے ساتھ ہیں تو ان کو بھی ادھر کم سے کم تامن ان کے ساتھ کرنا چاہیے ان کو ایک اور بنا کے دیں ایک سے ان کا کام نہیں چلے گا دیکھیں ہم حکومت کے کسی فیصلے پر بولتا ہوں سکتے نہیں ہیں لیکن یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ ہندو اگر پاکستان میں رہتے ہیں ان کا اگر آکن کو دیا جاتا ہے کہ وہ حکومت کے اپنی مرضی ہو دے سکتی ہے لیکن میرا کہنا یہی تھا کہ اگر وہ کشمیریوں پر ظلم کرنا ہندو اگر چھوڑ دیں اور یہ ہمارے مسلمانوں کو ہندوستان میں ان کو تنگ کرنا چھوڑ دیں تو ہمارے طرح سے انہوں سے اجازت ہمیں کوئی مسئلہ نہیں مسلمان ہونے کے ناتے کہ اسلامی ریاست میں کسی بھی اقلیت کے لیے چار کنال کیا ایک مرلے تک کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں اور اسلامی ریاست میں اس طرح کا کوئی مندر نہیں بننا چاہیے تو یہ تھی لوگوں کی رائے آپ اپنی رائے بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کا کیا خیال ہے کہ اسلام آباد میں ہندووں کو ان کی رسمات پوری کرنے کے لیے ان کو جگہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے اگر دینی چاہیے تو کیوں دینی چاہیے اور نہیں دینی چاہیے تو کیوں نہیں دینی چاہیے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گا اور سبکرائب کرنا مد بھولیں گا اور لائک کمنٹ اور چیئے موسیقی